آج ہم بات کریں گے سن دوہزار چوبیس کے رات و رات سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کرنے والے پانچ پاکستانی ڈرامے کون سے ہیں یہ ڈرامہ ہم ٹیوی پر آیا تھا اس ڈرامے میں سہر خان اور عثمان مختار نیازہ لیڈ ہیرو اور ہیرون کا قردہ نبھایا تھا سہر خان اس ڈرامے میں اندلیب کا قردہ نبھایا تھا جو کہ ایک سٹوڈنٹ تھی جبکہ عثمان مختار نے اس ڈرامے میں ڈاکٹر نمیر کا قردہ نبھایا ہے ڈاکٹر نمیر کو اندلیب سے محبت ہوتی ہے لیکن اندلیب کو ڈاکٹر نمیر سے محبت نہیں ہوتی اندلیب کے خلاف ذات کر بھی ڈاکٹر نمیر اس سے محبت کرتا تو ہے لیکن اسے شادی بھی کر لیتا ہے اس لئے یہ سٹوڈی آڈینس کو کافی زیادہ دلچسپ لگی عشق ہوا یہ جیو کی ایک ٹیلی فیلم تھی مینی سیئر راما تھا جس میں کومل میر اور حرون خادوانی ایز ادید ہیرو اور ہیرون کے طور پر نظر آئے تھے کومل میر نے اس ڈرامے میں منسا کا قردہ جبکہ حرون خادوانی نے اس ڈرامے میں تبریز کا قردہ نبھایا تھا تبریز ایک گھنڈا تھا جبکہ منسا ایک عام سی لڑکی تھی تبریز کو منسا سے محبت ہو جاتی ہے اس کے بعد تبریز منسا کو بھگا کر لے جاتا ہے یہ ڈراما بھی جیو انٹرٹینمنٹ پر ہی آیا تھا اس ڈرامے میں لہبا کان اور علی انساری نیازہ ہیرو اور ہیرون کے طور پر کام کیا تھا لہبا کان اس ڈرامے میں ستارہ جبکہ علی انساری نے سلار کا قردہ نبھایا تھا سلار اس ڈرامے میں ایک رچ مین دکھایا گیا جبکہ ستارہ ایک غریب فیملی سے تعلق رکھنے والی جتیم نرکی دکھائی گئی سلار کو پہلی نظر میں ہی ستارہ سے محبت ہو جاتی ہے اور یوں ان کی لن سٹوری بھی لوگوں کو کافی پسند آئی کبھی میں کبھی تم ڈراما یہ آیا ہے اور ڈیجیٹر پر آیا تھا اس ڈرامے میں لیڈ پر ہانی امر اور فاہد مصطفیٰ نظر آئے تھے ہانی امر کا قردار اس ڈرامے میں شجینہ کا تھا جبکہ فاہد مصطفیٰ کا قردار اس ڈرامے میں مصطفیٰ کا تھا مصطفیٰ اس ڈرامے میں ایک لیزر دکھایا گیا تھا جو تک کہ کام تو بلکل بھی نہیں کرتا تھا دوسروں کی نظر میں لیکن گیمنگ اور پروگرامنگ بہت اچھے سے جانتا تھا جبکہ اس شجینہ ایک بہت کابل سٹوڈنٹ تھی اپنے نہ صرف کالج کی ٹوپر تھی بلکہ اپنے گھر والوں کی بھی سب سے زیادہ لادلی لرکی تھی اور یوں فاہد مصطفیٰ اور شجینہ کی نا ساتے ہوئے بھی شادی ہو جاتی ہے اور بعد میں ان کو ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے اس لئے یہ سٹوڈی بھی آرڈنس کو کافی دلچسپ لگی دنیا پور یہ ڈراما گرین ٹی وی پر حال ہی میں نشر ہوا ہے اس ڈرامے میں خوشحال خان اور رمشاہ خان ایسا لیڈ ایکٹر کے طور پر نظر آ رہے ہیں خوشحال خان کا اس ڈرامے میں کردار شمیر آدم کا جبکہ رمشاہ خان کا کردار اینا دلاویز کا ہے اس ڈرامے میں اینا دلاویز اور شمیر آدم دونوں ساتے ہیں دنیا پور پر راج کرنا یوں ان دونوں کے جھگروں میں کیسے ان دونوں کو محبت ہو جاتی ہے یہ دیکھنا آگے سے چل کر کافی انٹرسنگ رہنے والا ہے